دوسری امپورٹن چیز اب آپ نے سوچنا ہے کسی بھی معاملے میں اللہ رسول کا اس چیز کے لئے کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی سیچویشن آتی تھی ایسا مسئلہ تھا اس کو حل کیسے کرتے تھے میں نے بھی اسی طریقے سے حل کرنا تیسری امپورٹن چیز ہم اکثر امیجن کرتے ہیں کہ میں اگر ایسے کروں گی تو کام ایسے غلط ہو جائے گا آپ نے اپنی امیجنیشن میں تم کسی قابل نہیں تم نے نہیں پڑنا تم نے کچھ نہیں پڑنا تم نے بس جہنم میں ہی جانا ہے تم نے اللہ کو ناراض ہی کرنا ہے نہیں آپ ایمیجن کریں گے کہ آپ کا بچہ بہت اچھے کام کرے گا یعنی آپ کی ایمیجنیشن آپ کے بچے کے بارے میں ایسی ہونی چاہیے زبردست قسم کی اور وہ آپ کو رییکشن سے بچائے گی کیونکہ ہم نے اپنے دماغ میں ایک کھچڑی پکائی بھی ہوتی ہے جس سے ہم نکل نہیں پاتے پھر اس کے بعد آپ کو اپنے در will power لانی ہے کہ اب جو چیزیں میں سوچ رہی ہوں اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہے مثلا بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ میں کیا کروں میرا دماغ خراب کر دیتا ہے میں دیکھیں سمجھاتی رہتی ہوں نہیں آپ نے سمجھانا نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا سینیریو دیتی ہوں چھوٹا بچہ زد کر رہا ہے کسی بات پہ اب آپ کے سامنے زد کر رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں زد کر رہا ہے بچہ پہلے تھوڑ دیر اگنور کرتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں کچھ بھی کہوں گی اب وہ بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ امہ نے یا اببہ نے ایک لائن کے بعد فورا میری بات مان جانی ہے تو وہ آپ کی لیمٹ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو میسج دیا میں نے رییکٹ نہیں کرنا میں نے ریسپونڈ کرنا ہے اب آپ کیا کریں گی پہلی چیز کیا سوچیں گی مجھے یہ چیز بہت ایریٹیٹ کر رہی ہے لیکن اب میں کیا کروں گی میں کوئی کام کر رہی میں اپنے کام کرتی رہوں گی میں قرآن کی تلاوت کر رہی میں قرآن کی تلاوت کرتی رہوں گی میں صفائی کر رہی میں صفائی کرتی رہوں گی اور کوئی بات نہیں رونے سے کچھ نہیں ہوتا اگر بچہ روتا ہے ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے بچے کو رونے تو پھے پھڑے مضبوط ہوتے ہیں رونے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی چیز ڈوٹ نہیں رہی کوئی چیز خراب نہیں ہو رہی آپ آرام سے بیٹھیں آپ ٹوٹل اس کو اگنور کر رہی قرآن حدیث کے مطابق آپ سوچیں گے اگر ایک بچہ رو رہا ہے تو کیا اس کی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے غلط چیز پر رو رہا ہے مجھے نہیں ماننی ایسی چیز ماننے سے اس کا آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے ایک بات ایسے کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے اس کو فرق پڑتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں یہ اگردہ بہت زیادہ چیختا ہے اور ہر دفعہ اپنی بات منواتا ہے تو اس دفعہ میں نے وہ رییکشن نہیں دینا وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ اپنی بات منواتا ہے اور اب آپ کے اندر ویل پاور ہونچے آپ آرام سے بیٹھیں لیں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتی ہوں اس کو کچھ نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ جو چاہیں گی وہ کر لے گا اسی سچویشن کو آپ ہومک کرانے ہیں آپ نے نماز سکھانی ہیں آپ نے قرآن پڑھانے ہیں کسی بھی چیز پر لگائیں سب سے پہلے یہ جانیں کہ میری خواہش کس درجے کی ہے پھر جانیں یہ اللہ کا حکم کس درجے کا ہے پھر یہ جانیں کہ اس کو کروانے میں جو میں نے غلط طریقہ اختیار کیا تھا میں فریسٹریٹ ہوگی تھی میں نے غصہ کیا تھا میں نے جو بھی لازٹ ٹائم کیا تھا وہ ورک نہیں کیا تھا تو مجھے اس کے علاوہ کوئی طریقہ کرنا ہے جیسے جیسے آپ اپنے رییکشنز کو کم کرتی جائیں گے ریسپونسز بڑھاتی جائیں گی آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فرق پڑے گا اور یہ جو چیز ہے نا صرف رییکشن سے ریسپونس پہ آنا یہ آپ کو کنٹرول دے دیتی ہے آپ نے بچے کو بتایا بیٹا اب ہوموک کا ٹائم ہو گیا چلیں اٹھیں اب ہم پڑھائی کرتے بچے نے کیا کیا ایسے وہ گیم پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سون ہی نہیں رہا وہ ایک کر رہا ہے کہ اس کو آواز ہی نہیں آئی آپ نے کیا کیا آرام سے پیچھے سے جار کے گیم ہے ٹی وی ہے آف کیا وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا رونا شروع ہو گیا اگنور ٹوڈل اگنور آرام سے اس کا بیگ اٹھا ہے کھولا اور اسے پوچھا جی آپ کا بائیو کا بھی ہوموک ہے آپ کا انگلیش کا ہوموک ہے اردو کا ہوموک ہے آپ پہلے ریڈنگ کریں گے رائٹنگ کریں گے آپ یہ ہوموک کریں گے یا یہ ہوموک کریں گے بچے کو آپ نے کوئی چوائس ہی نہیں دی بچہ کہتا ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے آپ نے اس کے سامنے کاپی رکھی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ پڑھنا چاہیں گے مجھے بتا دیجے گا بچے کو ہمت نہیں ہونے چاہئے کیوں گیم لگا ہے گیم لگا ہے کہ آپ پھر آف کر دیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے آپ بعد میں اس کا طریقہ سوچیں گی کہ گیم کو یا آپ نے اٹھا کے بندی کر دینا یا کوئی بھی اور ایسی ٹیکنیک جو آپ اپنے گھر اور محول کے مطابق کر سکتی ہیں آپ نے اس کو اختیار کرنا آپ نے وہ طاقت بننا ہے آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے I am in control آپ نے بتانا ہے اپنے آپ کو جب میرا attitude صحیح ہوگا میں situation کو control کروں گی تو اس سے بہت فرق پڑے گا اور آپ نے بتانا ہے کہ اپنے کسی بھی فیصلے کی میں ذمہ دار ہوں جو میں لوگوں کے سامنے شو کرتی ہوں میرا بچہ ذمہ دار نہیں کہ actually پتا ہے میرے husband ایسے کرتے ہیں اس لئے مجھے غصہ آگیا husband کہہ رہا ہے وہ میری بیوی ایسی ہے میں جھنجلا جاتا ہوں نہیں آپ کو اپنے reaction کو response میں بدلنا ہے اور آپ دیکھیں اس سے کتنا فرق پڑے گا اس کے لئے آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا اور وہ کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہماری ذنگی میں بہت سی چیزیں ہماری پھیلی ہوئی ہیں جو ہمیں irritate کرتی ہیں تنگ کرتی ہیں لیکن اس پہ ہمارا control نہیں ہے مثلا جی اصل گرمی میں مجھے ویسے غصہ بہت آتا ہے آپ اگر دیکھیں گرمی پہ آپ کا control نہیں ہے گرمی تو جب ہوں نہیں ہے جب میرا بچہ اس طرح بیٹھتا ہے تو مجھے بہت خصہ آتا ہے اب بچے پہ آپ کا یہ control ضرور ہے کہ آپ اس کی تربیت کر سکتی ہیں تو آپ نے چھانٹی کرتے رہنا ہے ہر وقت کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو میرے control میں نہیں ہیں وہ چیزیں مجھے bother کر سکتی ہیں لیکن آپ کو ہر وقت یہ sifting اور یہ sorting کرنی ہے کہ اس چیز کو مجھے اپنی nerves پہ سوار کرنا ہے کی نہیں کرنا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے اپنی nerves پہ سوار کیا ہے جب آپ reaction سے response کی طرف آتے ہیں تو آپ کے اندر کون کون سی qualities جو ہیں وہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں kindness آتی ہیں آپ شفقت کا رویہ رکھنا سیکھتے ہیں کہیں کہیں آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچے سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیئے تھی تو آپ خود اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سو سوری بیٹا شاید میں نے میں غصے میں تھی میں ریڈیٹٹ تھی میں overburden تھی میں نے آپ سے ایسے بات کی اس سے بچہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے آپ نے کہاں کہاں معاف کر دینا ہے جب ایک دفعہ آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنی reactions کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ میں سے کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں کیا کروں میں بڑی کوشش کرتی ہوں مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو آپ اچھے کی پرورش نہیں کر پائیں گی آپ جتنے مرضی experts کے پاس چلے جائیں آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا دوسری important چیز جو آپ نے کرنی ہے جب آپ اپنے reactions کو کنٹرول کریں گے اور respond کرنا سیکھیں گی اب آپ نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے اپنا focus درست کرنا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت سارے مسئلے ہیں بہت ساری چیزیں عدد آپ کے بکھنی میں ہیں بہت سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو آپ وہ فیصلے کیسے کریں گی اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو دیکھنی ہیں کہ سکول ہے پیسے خرچ کرنا ہے کوئی بچہ کتنے پیسے مانگ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے فیملی سے ملنا ہے شوہر ہے تو بیوی سے بھی اپنا تعلق جرز کو منٹین کرنا ہے بیوی ہے تو اس کو شوہر سے کرنا ہے دین کے معاملات کیسے لے کے چلنے ہیں بہت سارے دوست ہیں احباب ہیں ملنے والے ہیں زل قربہ ہیں بچوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے بچوں کو خوشی چاہیے ہر چیز کو آپ نے لے کے چلنا ہے تو آپ کس کس معاملے کو کیسے دیکھیں گے اس میں ایک ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرنسپل کو ہول کرتے ہیں ہر جگہ یعنی بچوں کے معاملے میں میں نے دیکھا ہے کہ لپ سرویس سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ دین سیکھے لیکن بعض دفعہ ہم جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بالکل خلاف ہوتے ہیں اور پھر ہم بچوں کی پرورش نہیں کر پاتے اور ہمارے بہت سے مسئلے بڑھتے جاتے ہیں جیسے مجھے سورہ علی عمران کی جو آیت کا حصہ بہت اچھا لگتا ہے وانیٹی فائیف ہے فمنزح زہا ان النار جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو اگر ایسی ہی کوئی آیت ہم لے کے اپنا پوری زندگی کا ایک سٹرکچر بنائیں اسی طرح سے ہم اپنے ویکلی منتلی ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کریں وہ ہمارا پرنسپل ہو یعنی آپ اپنے بچے کو کسی سکول میں داخل کراتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کیا یہ اسے آگ سے بچائے گا جنت میں داخل کرے گا آپ اپنے بچے کی کوئی خواہش پوری کر رہے ہیں بچہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہے کہ ویسے تو میں چاہتی ہوں مسلمان ہو پکا لیکن ہائی بچارہ پیچھے نہ رہ جائے سوسائٹی میں کوئی چیز نہ یہ سفر کرے اور آپ فوراں کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے تم میں میں لے دیتی ہوں یہ گیم لے دیتی ہوں یہ انٹرٹینمنٹ کا سورس دے دیتی ہوں اب کیا ہے اس کے بعد جب ہم نے ایک غلط فیصلہ کر لیا تو اس کے ساتھ بہت سا جو پیکج آیا اب ہم اس پر پریشان ہیں اب ہم کسی ایکسپورٹ کو ڈون رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ ہمیں بتائے کہ جی ہم کیسے فیصلہ کریں جبکہ یہ فیصلہ تو ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور یہاں پیسے لئے ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب میں اس طرح کی بات بتاتی ہوں تو یوزیلی کیونکہ مائیں مجھے کنسلٹ کرتی ہیں تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے جی میں کیا کروں میرے تجھے ہزبن نہیں مانتے میں جی کیا کروں میرے تجھے سسرال والے جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ نہیں مجھے کرنے دیتے ہیں تو وہ حدیث یاد رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا تھا تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اسے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم صرف اس چیز کے جواب دے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہزبن صبح چلے جاتے ہیں رات کو آتے ہیں اور اگر وہ صبح سے رات تک وہ بچہ آپ کے پاس ہے آپ نے اسے پڑھانا ہے کھلانا ہے سب کچھ کرنا ہے آپ کے پاس بہت سے طریقے ہیں جس سے آپ ان کو صحیح چیزیں سکھا سکتے ہیں صرف اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ پریشانی میں وہ نہیں کرتی تو فوکس درست کریں کنٹرول کریں چیزوں کو جس طرح آپ کنٹرول کر سکتی ہیں اور ہر چیز کی اسیسمنٹ سوچیں کہ دس سال بعد اس کا کیا نتیج جائے گا پانچ سال بعد اس کا کیا نتیج جائے گا ابھی میں اپنی بچی کو جیسا لباس پہنا رہی ہوں پانچ سال کی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب وہ اس کو ایسے لباس کی عادت پڑ جائے گی دس سال بعد وہ ہجاب پہنیں گی دس سال بعد وہ حیاء کی طرف جائے گی ابھی میں اپنے بیٹے کو اتنی آزادی دے رہی ہوں آٹھ سال کے نو سال کے محلے میں کھیلتا ہے گلی میں چلا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے یا ابھی پندرہ سال کا ہے اور وہ ڈرائیونگ کر دیتا ہے تو میں چپ کر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے ابھی تو کوئی اس کا لائسنس نہیں بنا تو یہی بچہ جو میں اس کو سکھا رہی ہوں یہ آگے جا کے کیسے فیصلہ کرے گا کیا اس نے یہ نہیں سیکھا کہ لوگ کو توڑا جا سکتا ہے کیا اس نے یہ نہیں سیکھا کہ انڈیپینڈنٹلی جو میرا دل چاہ رہا ہے میں میں کرتا چلا جاؤں جب دل چاہتا ہے میں گھر سے باری چلا جاؤں جب دل چاہتا ہے بتا کے کام کروں یعنی آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اس بات پر کہ آپ کون سے فیصلے کر رہے ہیں اور کس طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں اور ہر فیصلے کا اثر آپ نے دس سال بعد دیکھنے ہر فیصلے کا اثر آپ نے پندرہ سال بعد دیکھنے جی میرا بچہ بہت اچھا ہے حافظ قرآن ہے لیکن میں اس کو ایسے سکول میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں میرے بچے کی بیسٹ ایجوکیشن ہے کہ وہاں کا محول ہی ہوں کا ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اس عمر میں اگر ہم غلط کمپنی میں تھوڑے دن بیٹھ جائیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیوں ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ دوسری چیز ہے جس میں آپ نے اپنے اندر اپنے فوکس کو درست کرنے پہلی چیز کیا تھی رییکشن کے بجائے ریسپونس دوسری چیز کیا ہوگی جو آپ نے ضروری کرنی ہے کہ آپ نے اپنے اپنی ہر چیز کا ایمپیکٹ سوچنا ہے کہ آگے کیا ایمپیکٹ ہو رہا ہے تیسری ایمپورٹن چیز جو آپ نے کرنی ہے آپ اپنے ٹائم کی ارگنیزیشن کرنی ہے وقت کا صحیح استعمال کرنے ہر حساب سے بچوں کے لیے شوہر کے لیے ویجنری بننے بیلنس اپنی پرسنیلٹی میں لے کے آنے اب دیکھیں ایک بچے کو کیا نظر آ رہا ہے ماں اور باپ وہ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں دیندار ہیں لیکن ہڑ بڑائے ہوئے ہیں وہ کھلائے ہوئے ہیں وقت دینی سے استعمال کرنا آتا ہر وقت تیزی میں کام کر رہے ہیں میں اتنے سالوں سے اسلامی کلاسز لیتی ہوں بچوں کی اور آپ سوچیں ہمارا جو بھی کورس ہوتا ہے ہم کافی اچھے ٹائم پر اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اب یہ کورس ہے بچوں کو یہ ساری ویلیوز سکھانا چاہ رہے ہیں آخری وقت پر مجورٹی آخری وقت پر آتی ہیں ٹائم پر فیصلے نہیں کرتے اور اس وقت آ کے پھر کیا کرتے ہیں ہر چیز کا ہنگامہ ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں کیا ہو آپ نے یہ نہیں کیا ہو آپ نے یہ نہیں کیا ہو وقت کا صحیح استعمال اور وقت کی قدر کرنا خود بھی اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو سکھانا بہت ضروری ہے اب اس سے آگے جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں پھر آپ اگلی سٹیج پہ آتے ہیں اور اگلی سٹیج کے ہے اب آپ نے اپنے بچے کو وہ جو آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں آپ اس کو صحیح ویلیوز سکھانا چاہ رہے ہیں آپ اس کی نشہ انما کرنا چاہ رہے ہیں you are now ready for that اب آپ صحیح طرح کر سکتے ہیں نہیں تو پہلے آپ کو continuously اپنے اوپر کام کرنا ہے بچے سے زیادہ کئی لوگ جب میرے پاس آتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا بچہ چیک کر آنا چاہتی ہوں دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ ہے اور مسئلہ مجھے کہاں نظر آ رہا ہوتا ہے ان تین چیزوں میں جو والدین کے اندر نہیں ہوتی اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے بچے کو نہیں چیک کرنا مجھے آپ کو رہنمائی دینی ہے تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بچے کو سمجھائیں جو سمجھانا ہے تو اپنی یہ تین چیزیں ٹھیک کر لیں اب آپ یہ تین چیزیں انشاءاللہ آپ اپنے پر کام کرتے رہیں گے اس میں بہتری آتی جائے گی وقت کے ساتھ اب آپ نکل کے بچے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں ون ون آپ کے اندر یہ منٹیلٹی ہونی چاہیے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہر بچہ ایک انڈیویجول ہے اور میں ان کے مقابلے نہیں کروں گی میں نہ ان کو بہن بھائیوں کو آپس میں کمپیئر کروں گی نہ اپنے ایک بچے کو کسی کزن سے محلے والے سے سکول کے بچوں سے کمپیئر کروں گی میں نے جو اس کی پرورش کرنی ہے نا اس کو ان ہم سیلف اس کو سکھانا ہے یعنی اس کو بار بار یہ مثالیں نہیں دیتی رہنا ہے کہ ہائے فلان کا بچہ اتنا اچھا ہائے دیکھو تمہارا کزن کتنی چھے نمازیں پڑھتا ہے تم نے اپنے بھائی بہن کو دیکھا ہے تم بھی ایسے سیکھ لو تم بھی کیوں نہیں پڑھتے اس سے یا ٹیچر سے جا کے بار بار یہ پوچھا کہ یہ کیوں ایسے کام نہیں کرتا آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جب ہم کمپیٹیشن کا محول بنا کر اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں کپیٹیشن بھی ہو اور وہ چیزیں بھی سکھیں اسے صرف نفرتیں جنم لیتی ہیں ہم اگر صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوالٹیز دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی قوالٹیز پہ ان کو بشارت دی انہی قوالٹیز پہ ان کو اٹھایا دیکھیں ایمان سب میں تھا قرآن نماز کے تمام سب کرتے تھے لیکن کسی کے اندر صدق تھا کسی کے اندر غنہ تھا کسی کے اندر ایڈیسٹریٹیو قوالٹیز تھیں کسی کے اندر بہادری بہت زیادہ تھی کوئی جنگ میں جانے والا تھا کوئی حافظ قرآن تھا کوئی حدیث کا ایکسپرٹ تھا کوئی فکر کا ایکسپرٹ تھا تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت کمبینیشن تھی اور کہیں بھی ہمیں یہ مقابلہ نہیں نظر آتا کہ جی دیکھیں فلان اتنا چاہتا لیا لیکن آپ نہیں کر سکے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تحابہ جو تھے وہ بہت ایک دوسرے کو بھی اپریشیئٹ کرتے تھے ہیلڈی کمپیٹیشن بھی کرتے تھے جو بہت خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا عمر رضیلانہو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضیلانہو سے آگے نکل سکیں کسی طرح اور جب وہ ایک جنگ کے موقع پہ اپنے گھر کا آدھا سامان بہت خوشی سے لے کر آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضیلانہو سارا گھر لے آئیں یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو کوشش کرتے تھے ایک دوسرے سے کمپیٹ بھی کرتے تھے لیکن ہیلتی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ تھوڑ دلہ پیدا کرتے ہیں لیگ پولنگ کی اٹیچوڈ پیدا کر دیتے ہیں آگے نکلنے کے لیے انہیلتی کمپیٹیشن پیدا کر دیتے ہیں دیکھیں اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں ہے اللہ ایک کو دیتا ہے دوسرے کو بھی دے سکتا ہے کتنا خوبصورت کانسپٹ ہے ہمارے دین میں کہ اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں یا اس کو کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے صدقہ جاری ہے اور جو کرنے والا ہے اس کے بھی حق میں کمی نہیں ہوتی تو دیکھیں ہم جب بچوں کو کہتے ہیں اپنے نوٹس نہ شیئر کرنا چھپا کے رکھنا اپنی باتیں جو پڑھائی کرے کسی کو نہ بتانا تاکہ تمہاری فرسٹ پوزیشن آجائے اپنا لنچ نہ کسی سے شیئر کرنا اپنی یہ چیز نہ کسی کو دکھانا کہ کسی اور کے پاس یہ نہ آجائے تو یہ بچے کیسے دین کا کام کریں گے ان کے دل میں تو شیوح آجائے گا یہ کیسے ایک وسط آئے گی ان کے لئے ہمارا دین تو کہتا ہے اگر آپ نے کسی کو دے دیا آپ کی فرسٹ پوزیشن نہ بھی آئی تو کیا ہے وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ لکھا گیا وہ آپ کی چھپیوی نیکی لکھی گیا چھپیوی نیکی کا قدر زیادہ سواب ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے نکل کر لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے تو جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی ایٹیچیوز رکھیں گے کیونکہ بہت سارے مسائل میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہن بھائیوں کا لڑائی جھگڑا بہت مشکل ایک سچویشن ہے جو ہر گھر میں اور وہ صرف اسی لئے ہے کہ ہم نے کمپیٹیشن کی انہیلتی جو محول ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے نمازوں پہ کمپیٹیشن ہے قرآن پڑھنے پہ کمپیٹیشن ہے ہر بچے کی کوالٹیز کو ایڈنٹیفائی کریں اور اس کے مطابق اس کو لے کے چلیں اور ہر بچے کی جہاں وہ جائز کام کرے تعریف ہے جہاں وہ صحیح کام نہ کرے اسی کو صرف سکھایا جائے کہ آپ نے کیسے ٹھیک کرتے ہیں اور جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں عدو الہ السبیلی ربی کا کہ اللہ کے راستے کے طرف کیسے بلانا حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ تو یہ دو چیزیں بھی آپ کی پرورش بچوں کی کرنے کے لئے بہت امپورٹنٹ حصول ہیں جن پہ کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سٹیپ ہم آگے آتے ہیں تو لسننگ سکلز کمیونکیشن سکلز بہت ضروری ہیں آپ دیکھیں کہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ پورے چاپیس گھنٹے میں ماں باپ کی اور بچوں کی جو آپس کی گفتگو ہے وہ ہارڈلی پندرہ منٹ ہے آپ میں سے بہت سی ماں خاص طور پر کہیں گی کہ میں تو سارا دن بچوں کے ساتھ ہوتی ہوں لیکن وہ ہماری کوئی انٹریکشن ہی ہوتی ہے بس کھا لو اٹھ جاؤ سو جاؤ بیٹ جاؤ پڑھ لو یہ اٹھا لو یہ کر لو یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں کیا ہم اسی کے قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ایکچول کنورسیشن getting to know your child ان کو کیا پسند ہے وہ کیسی باتیں سوچ رہے ہیں وہ محول کا انفلوینس کہاں کہاں سے لے رہے ہیں ہمیں ان کی اصلاح کہاں کہاں پہ کرنی ہے ان ساری چیزوں پہ توجہ نہیں ہوتی آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کے بچے آپ سے گپ شپ لگا رہے ہیں بات کر رہے ہیں اب آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے فرنڈز گانے سنتے ہیں and I don't see anything wrong with that اب آپ نے ریسپانٹ کرنا ہے رییکٹ نہیں کرنا آپ نے کہاں اچھا ہاں آج کل سب بچے سنتے ہیں بہت بچے سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اوپل لی بےہیائی کے کام کرتے تھے لیکن میں سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیوں نہیں کیے ان کو کیوں نہیں شوق آتا تھا ایسی چیزوں کا بس اب آپ نے یہاں تک سوچ تھی بات ختم لیکن رییکٹ کرنا کیا ہے استغفراللہ کتی نفعہ بتایا کہ یہ حرام کام ہے یہ مت کیا کرو اگر آپ رسپانٹ کریں گے منٹل لوٹ لے لیا کہ میرے بچے کے ایسے لوگ ہیں جو کہ میوزک سنتے ہیں گانے سنتے ہیں میرے بچے کو بھی اٹریک کر رہے ہیں اس ایج میں اٹریک کرتا ہے یہ نیچرل چیز ہے اب مجھے کیا کرنا ہے دوسرا سٹیپ اگر میں نے اپنے بچے کو اس چیز سے بچانے صحیح استعمال آپ اپنے بچے کو ایسی ہیلڈی سپورٹس میں ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں انوالف کریں گے جس کی وجہ سے اس کے پاس ٹائم ہی نہ بچے کہ سارا دن وہ ٹیپ یا فون یا کوئی چیز پکڑ کے بیٹھا ہے وہ گاں نہیں سن رہے چوتھا سٹیپ آپ اپنے بچے کو وولنٹیر ورک سکھائیں گے کمیونٹی ورک سکھائیں گے کہ اپنی ذات سے نکل کر باہر جانا اور لوگوں کی مدد کرنا تو آپ دیکھیں آپ نے صرف جب یہ کام کیا کہ بچوں کو سنا بچہ کیا کہا رہا ہے اور آپ نے اس کی پلاننگ کا پیکج علاق سے تیار کیا اور بچے کو کہے بغیر آپ نے کوئی بینر نہیں لگایا کیونکہ میں نے اس دن آپ کا ایک جملہ سنا تھا کہ آپ میوزک سنتے ہیں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ ایسا کام کریں گے آپ کا بچہ آپ کو ٹاٹا بائی بائی کہے گا اور کہے گا آئندہ امہ اببہ کے سامنے کوئی بات نہیں کریں تو بہت سی چیزوں کی اصلاح آپ کیسے کریں گے پورا ان کا لائف سٹائل اس میں دیکھیں گے کہ اس کو میں نے کہاں کہاں انٹیگریٹ کرنا ہے جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بچوں کی اصلاح آئے گی اور ایک پھر آخری بہت امپورٹن پوائنٹ جو آپ کو ایسا فیملی کرنا ہے سورہ علی امران کی آیت نمبر ون زیرو تری میں جیسے آتا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعَا وَلَا تَفَرَّقُ یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت ہونے کے ناتے مسلمان مومن ہونے کے ناتے ہم یہ کام کریں لیکن ایسا فیملی ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے ہم صلح رحمی کریں گے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے ہم کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے اور ہم اللہ کی نیمتوں کو یاد کریں گے ہم محبت کا پیغام آپس میں بھی لے کے چلیں گے اور اپنے گھر میں بھی اردگیت سب کو سکھائیں گے